مکتی ہوئی نظر آئی ہے کہ کوئی چیز کھڑی ہوئی ہے اور بلکل نیوڈ ہے کپڑوں کے بغیر تو چلتے ہیں اپنی انویسی کوشن کی طرف آئیں شہر صاحب پہلے ہم چلتے ہیں ذرا پیر رسے والے کے نام سے ایک دربار ہے جہاں کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کے اردگیدہ مت جائیے گا وہ زیادہ خوفناک ہے وہاں پہ یہ جو ان مخلوق کا پایا جانا ہے وہاں پہ زیادہ ہے آپ وہاں پہ جائیں شیڈو یہ کیا تھا کس نے دیکھا کیمرے میں کیپچر ہوا یہاں سے یہ یہاں سے یہ تو ہے آگے کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں خوشبو محسوس ہو رہی ہے آپ لوگوں اب نہیں ایک دم جھوکا آتا ہے خوشبو کا جھوکا آئے گا اس پہ دھیان رکھے گا ایک خوشبو کا جھوکا آتا ہے اچھا میں جب اس شاہ صاحب دربار پہ آیا یہ جو دربار ہے میں اپنے ویورز کو بھی بتا دوں اس دربار پہ جب میں پہنچا تو ایک بات جو دربار کے لوگوں نے اس وقتوں میں نہیں بتائی جب ان کو پتا لگا کہ یہ اس مقصد کے لیے آئے ہوں یہ لوگ تو انہوں نے ایک بات بتائی کہ آپ رات کے ٹیم اگر کبھی یہاں آئیں گے تو یہاں آپ کو چھوٹے 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 اس دربار کے اردگرد بہت سے بونے نظر آئیں گے آپ نے ایک لفظ دوسرکی یوز کیا تھا چھلیٹے کہ وہ اس دربار کی گرد اگر کبھی آپ آئیں تو آگے دیکھیں وہ اردگرد آپ کو پھیلے ہوئے بہت سے نظر آئیں گے بڑھا جائیں مسلسل آ رہی آواز اچھے یہاں بھی ہوئے محسوس کریں دربار کوئی توالہ ہے لاک کیا ہوئے یہ مسجد ہے یہ سامنے یہ دربار ہے اور آگے کلار مسجد ہے لوگ بتاتے تھے کہ پہلے یہ مسجد بیران تھی لوگ نہیں آتے تھے یہاں پہ خوف کی وجہ سے بھی انتہا اب آہستہ آہستہ لوگ آتے ہیں لیکنی شاہ کی نماز پہلے بھی نہیں پڑھتے بند تھی مسجد پہرہ تھا بت خانے میں آئیں کیسے لے آپ ہم اس جگہ کی طرف چلیں جہاں پہ سر کٹا انسان نظر آتا ہے ایک؟ ہوازیں آرہی ہیں ‌ھم ہم ہم ہیڈ فون میں اب ہم ٹارگٹ کی طرف پڑھ رہے ہیں یقیناً سی بات ہے میرا کال مظہر بھائی یہ وہی راستہ ہے جس جو اس چوک میں جاتا ہے جہاں پہ سر کٹا بالکل آپ صحیح پہنچے یہ وہ اسی ہم چوک کی طرف جا رہے ہیں جس چوک میں سر کٹا ہے انسان ہونے میں بتایا کہ اس چوک میں اکثر نظر آئےivat ہیں؟ اوکے؟ لوگوں نے اوکے ہیں نا آپ لوگ؟ اوکے اوکے شاہ صاحب؟ ہم محسوس ہوا؟ ہم کیا تھا؟ مدر جس طرف ہم جا رہے ہیں اس طرف تو بہت کچھ ہوگا بارل بڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ یہاں سے تھا ادھر سے نا؟ یہاں سے خجو بھی آواز آئیتی ہے جیب سے کچھ ہوا تھا چل کے دیکھیں اندر بچے کی آواز رونے کی آواز رونے کی آواز بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے؟ بورا جیب کسی موٹر ٹائپ کیوں جو اس کے چلنے کی آواز ٹائپ کیا آ رہی ہے بچے کی رونے کی آواز آئی ہے؟ چھوٹے سے بچے کی رونے کی آواز سنی نا آپ نے آپ لوگوں میں میرا کس کے آواز آئی؟ آپ نے آواز سنی بچے کی رونے کی؟ بچہ رویا یہ عجیب سے یہ ایسے آواز ہیں یہ دیکھیں ابھی بھی آواز ہیں آ رہی ہیں آئیں چلیں اس جگہ کی طرف بڑھتے ہیں جہاں پر وہ سرکٹا انسان کہتے ہیں کھڑا ہوتا ہے اور ٹریک جس پہ اکثر اوقات چڑیل دیکھی گئی اس ٹریک پہ بھی وہ جگہ جو اس سائٹ پہ ہے اور اس ٹریک کے اوپر بھی اکثر اوقات چڑیل خالد آیاز بھائی نے مجھے جو بتایا جو یہاں کے رہائشیوں کہتے ہیں یہ ٹریک ہے اس ٹریک سے ہون کے وہ لمبا شگر کاٹے میرے گھر تک اس ٹریک کے اوپر چڑیل نظر آتی مدہ سامنے کچھ ہے دربار درخت مگر اس سیڈ پہ ایک تو ہم جا نہیں سکیں گے اور دوسرا یہ کہ اتنی دور سے کیمرہ اس کو کیپچن نہیں کرے گا دیکھتے یہ موڑنے کے آواز کیسا ہے سرسرہ جی براز بند کیوں گی ڈبل آن کی ہوئی تھی اچھا سرسرہ جی سرسرہ جی موسیقا شیدو ہے شیہ سامن سلسل مجدل ہم کھڑے ہیں یہ روح کچھ ہے موسیقا کیا ہوا ہے زیادہ موسیقی چلے کی آواز آئی ہے میرے ہاتھ دیکھا مظر کتنے گروں رہے ہیں یہ کیا ہوئے ہیں ھائیں 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 ھائیںیں patر کی گھراہر تھی کتے کی گھراہر ہیں یہ گھراہر نہیں Constant 만ور گرار نہیں تھی یہ پتے کی گرار مدر ادھر سے دیکھتے ہیں ادھر سے دیکھتے ہیں اپنے اسی اسی ٹارگر کی داروں چل دیتے ہیں جیب کسیم کی آواز آ رہی ہے جیسے کسی چیز کے پھنکارنے کے آواز مدر آئی موو کریں گے جہاں گو آگیا ہے موو کریں گے اچھا مدر ایک چیز نوٹ کی اتنے سارے پروگرام کر چکنے کے بعد بھی آج ایک عجیب سا بوجھ اور عجیب سی کپ کپاہٹ ہے یقینا وہ آواز بردستور کسی کیا رہا ہے چھوڑ دیں اس کو ہم اب اس ٹارگٹ کی طرف بڑھتے ہیں جہاں پہ چھک و پکار سنائی دیتی ہے ابھی تو مدر کیا کہتے ہیں کہ ہم نے سٹارٹ ہی کیا ہے آگاز کیا اپنے پروگرام کا تو جب ہم اس طرف جائیں گے نا پرندی والی سائیڈ پہ جہاں پہ مدر میں جب وہاں پہ کھڑا ہوا تھا تو اس وقت پہ میری کنڈیشن یہ ہم کس طرح کنڈ جا رہے ہیں مدر میرا خیال اسی طرف جا کر بھول نہیں ہے میرا خیال ہم بھول گئے ہیں یہ تو بہت آگے آگے ہیں ہاں ہم لوگ بھول چکے ہیں اور وہ میرا خیال ہے ہم ادھر قبروں کے اس میں سے گئے تھے تھوڑا سا راستہ تھا ہاں میرا ہم پیچھے ہے راستہ میرا خیال ہے پیچھے مدر بھائی آئیے پیچھے آئیے مدر مل کے آگے بڑھتے ہیں اس کے پرورکرم کے آئے جن compensation آپ نے اس کے پہلون کیسے گزیں تھے فیڈیشا دیکھیں بھول کریں جگہ یہ ہے جگہ یہ ہے یہ جگہ ہے ٹھیک آئیں آگے نہیں کر یہ وہ گمسی کی قبر ہے یہ گمسی کی قبر ہے جس کے بارے میں میں بتایا گیا ہے کہ یہاں سے بہت زیادہ عجیب و غریب اور ہونے کی عجیب سی آوازیں آتی ہیں لوگ جب یہاں پہنچیں آکے دیکھا ہے تو یہاں پہ آوازیں بند ہو جاتی ہیں آوازیں آ رہی ہیں آوازیں آ رہی ہیں آوازیں آ رہی ہیں کامرے میں آئی ہیں اس مائک میں آئی ہیں کون ہے یہاں کون ہے یہاں کون ہے یہاں کبھی اس طرف سے کبھی اس طرف سے کبھی اس طرف سے ملچاؤں میں ایسی آوازیں ہیں پھر 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 دیکھیں آجا خیر نظر لیکن جھاری میں کچھ نظر نہیں آرہا بھی لیکن آرہ تو ایسے کرتے ہیں شاہ صاحب کچھ ٹائم کے لیے آپ کلاس کے ساتھ ہیں میں اور ارشت دوسری ساتھ پر ایک گراؤنڈ لگاتے ہیں پھر ہمیں کٹھے ہوتے ہیں کیا خیال ہے میں اس حق میں نہیں ہوں نہیں بہت لنبی ٹائم کے لیے نہیں آپ سے تک یہ تھوڑا سا ایک گراؤنڈ لگاتے ہیں آپ لوگ آپ اور فراز رہے ہیں میں اور ارشت اچھا نہیں ایسی بیش ٹھیک ہے ارشت اچھا نہیں ارشت فراز آپ ان کے ساتھ ارشت ٹھیک ہے اوکی ارشت کیا خیال ہے فراز اس طرح یہ دکھا ہوتا ہے کتنے پرانی ہیں فراز میں چاہوں گا کہ ہم ذرا اس درخ کے نیچے چلیں یہ اس کی اینٹیں ہیں اور یہ دکھا ہو یہ کتنا پرانے ہیں یہ سارا فراز میں یہ دکھائیں کہ یہ قبر کتنے پرانی ہے اسے انگر جاؤ موسیقی یہ دکھا ہے اور یہ کبر ہے اسے کنے پرانے کے کبر آنے یہ جگہ بڑی کمال ہے اس طرف سفیر مہدر کے جانے پچندے ہیں نظر آئیے بھاگی کافی دیر سے بیٹی گھوری تھی اور وہ سامنے بیٹی ہوئی ہے آب آس منی تھی اگرہت کی کیا ہوئے آج ہوئے چلتے ہیں 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 اگر ہمیں اپنی انویسیگیشن میں کچھ ملتا ہے مظل لوگوں کا بتا ہی نہیں ہے کدر نکل گئے میری ہارت میٹ کردار theatre seconda میری ہارت میٹ کردارا مائک لہلوں 거�ے بایٹ کردار مائک لہلوں یہ آواز نہیں کالی ہے ٹھیک ہی انویس کے آئے ہی انویس کے آئے ہی ٹھیک ہی ہیٹری کرد رہیおおر ہی ٹھیک ہی ہی رہ کو Ekٹری چاہر شر toilet ہیر ہیٹری کردار ہیٹری کردار ہی ہر سکھنچ رہی دلوں یہاں پہ تو کوئی ٹوٹی بغیرہ یا کوئی ڈال بغیرہ ہے نہیں یہاں پہ موسیلسل آئے والا ہے یہاں ہے کوئی ہے مزر لوگوں کا پتہ نہیں ہے کیا آپ کوئی بغیر مطان نہیں ہے آجائیں فراز اس طرف ہم یہ جو بیبی لائٹ بلور کرتے ہیں سنگل آئٹ ہوں یہ دیکھیں آپ بھی سنگل آئٹ ہے آپ کا پیش تو ٹھیک آرہ ہے یہ جب میں پینل کرتا ہوں بہت کم دیکھاتا ہے دبل آئٹ میں بھی دبل آئٹ میں بھی باز شاہ سے بھی کٹھے رہیں گے مزر؟ میری عجیب سی کرنیشن ہو رہی ہے مزر آپ ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں ایم اوکے میری عجیب سی کرنیشن ہو رہی ہے یہاں پہ کچیب طرح کی آوازیں آدمی آواز سنیں پانے گر رہے جیسے کتریں کیا ہوا؟ ایک درخت کے اسے دیکھے جائے تھا جہاں سے مجھے نا ایسے لگا وہاں سے جیسے اس درخت پہ نا پہلے میں ایسے گیا ہوں تو کوئی کس چیز نہیں ایسے آواز سنگلی ہے میں ایسے پیچھے ڈر کے آیا ہوں نا ایسے پانے گر رہے ہیں ایسے پانے گر رہے ہیں ایسے پانے گر رہے ہیں میری طبیعہ یوں بن رہے ہیں جیسے روزہ نہیں پہتا میری اپنی ہی حال ہے سمیل ہے کھانے کی جی طرح پراتے کی خشبو سے آتی ہے پراتے کی خشبو جی طرح آتی ہے آپ کو بھوک تو نہیں لگ رہی نہیں مجھے بھوکتا نہیں لگ رہی پراتے کی خشبو آتی ہے ایسے پراتے کی خشبو آتی ہے آ رہی ہے پراتے کی خشبو آتی ہے پراتے کی خشبو آتی ہے ایسے پراتے کی خشبو آتی ہے مطلب میرا خالی یہ تو ہوتے رہیں گے کمال ہمیں آگے بڑھنا چاہیے مطلب اور تیز ہوئی ہے خشبو سونگے ہاں ہاں کیا کہنا ہم جیسے کھانے کے بلکل قریب ہوں کیا کہنے شاہ صاحب واقعی اپنے صحیح جائے جیسے ہم بلکل کھانے کے قریب ہوں میرے پئے بْقی درمائق اور جیسے کھانے کے غرین چلوaratے کے بلکل کھانے کے ستا ہے 國家ی جسے کھانے کے قریب اٹھانے کے ساتھ چاہ journey ایسے نہیں بھاگا کرو اکیلے نہیں بھاگا کرو ایسے یار یار بھاگا کرو یہ وہی چونک ہے کیا دیکھا کیا دیکھا یہاں کوئی کھڑا ہو تھا تو یار ایسے ایسے بھاگتے ہیں اوہ ظالم بھاگتے ہیں پھر مجھے یہ بتاؤ پھر یار مدر یہ تو بھائی بھائی ہمیں پتہ نہیں ہے میں اس طرف جا رہا ہوں فراز اور یہ عرشد اس طرف جا رہا ہے آپ ادھر بھاگ پڑے ہو یار یہاں دیکھا ہے آئیں نہیں جائیں گے مدر نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے اوہ پیسلتے ہیں میرا تو ایسے حلق خوشک ہے دل نکلنے والا ہے بھائی اچھا میں نہیں اچھا پھر ہوئی آواز ڈسٹرپ کری ہے بھائی آواز ہمیں ہمیں نکلیں گے یہاں سے اچھا میں ہے نا موو کرنے کے لئے ہم رسطہ ٹونڈ رہے تھے ایک دم میرے نگاہ پڑی ہے یار مدر ایسے نہیں بھاگتے مجھے سمجھ نہیں آئی مجھے ایک دم ایسے نظر آیا یہاں سے ہم کھڑے تھے میں نے آپ کو دیکھا تو میں آپ پیچھے بھاگاؤں ہم اس وقت اس جگہ پہ آ چکے ہیں جہاں پہ بہت سے لوگوں نے چڑیل قرات کے تائم دیکھا اس وقت میں نے ادھر میں پیٹھا تھا نا پانی پینے کے لئے اس وقت میری لاتنی بلکل شرل ہو گئی تھی میری آج اپنی حالت عجیب سی ہے کچھ ایسا سامنے تو نہیں آیا لیکن حالت عجیب سی ہے ہم اپنی انویسٹیگیشن اس درخت اور اس جگہ کی درف چلتے ہیں جہاں پہ بہت سارے لوگوں نے چڑیل کو دیکھا چڑیل کو دیکھا ایسے ہی ہے شاہ صاحب یہ رستہ آ چکے ہیں سامنے کیا ہیں حضرت ہے اللہ حکر شاہ صاحب یہاں تو سمیل لانے بھی شروع ہوگی ہے اور وہی مقصود سمیل ہے آگے آگے آئے گا آگے 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 جیسے جیسے ہم نہیں اس پرگرام کی طرح بڑھے تھے تو بہت تفان اور جب ہم اس پرگرام کو آنر کر رہے تھے بہت زیادہ تفان اور آپ کے روم پر بھی کھڑے ہو رہے ہیں اللہ خیر کرے اور نظرین اس وقت نے ہوا جب ہم داخلوں میں اس وقت بلکل ہوا نہیں تھی جیسے ایسے ہم جس طرح کی اچھان دے ہیں یہ درخت کی تو اچھنی ہوا نہیں ہے وہ سامنے والے درخت دیکھیں ہاں جی ہاں جی اس طرح واقعی ترے ہوا نہیں ہے اس درخت سے دیکھیں یہ اس کے اندر ہے مظر یہ شیریہ کے اندر ہے اور یہ سامنے والے درخت سے نہیں یہ ذرہ دیکھیں یہ دکھائیں ذرا یہ دکھائیں وہ ساکت ہے ذرا وہ ساکت ہے وہ ساکت ہے انسو مدر 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 یہ درخت دکھاؤ اس کو دکھائیں یہ تو ہل رہا ہوگا اس جنر ہے وہ بہت تیز رہا ہے یہاں پہ چمک رہا تھا واضح لائٹ سائی پہ کرو ذرا لائٹ دوسری سائی پہ کرو وہ چمک رہا ہے کیا ہے وہ سامنے سامنے میرے کی بکل سید میں دیکھتے وہ کچھ ہے یہاں چمک رہا ہے وہ کچھ چمک رہا ہے موک مدر چھوڑ دیں ہے 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 نا مدر اس طرف نہیں دیا آجی چھوڑ دیں اس کو چھوڑ دیں آجی 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 چھوڑ دیں اس کو یہ ہمارے تارگیر ہیں یہ جگہ ہے جہاں پہ وہ چھوڑیل بلکل برہنہ حالت میں اے اللہ کی مخلوق ہمیں راستہ دو اے اللہ کی مخلوق ہمیں راستہ دو اے اللہ کی مخلوق ہم دونوں کو راستہ دو مخلوق خمسات کو راس دادو مخلوق خمسات کو رہا ہے یہ پتھر کی نہیں ہے ہاں یہ پتھر کی نہیں ہے یہ پتھر کی آواز نہیں ہے یہ لکڑی جیسا ٹوٹتی ہے نا اور بڑی موٹی لکڑی ٹوٹتی ہے دیکھو تو ان آواز آئی ہے آواز آپ کی کامیرے میں آئی ہے پھلا آپ اس کو دکھاؤ نا مزر آج آئی ہے نہیں ہاں شاہ صاحب ابھی ہم وہاں تک نہیں کہ ہم وہاں تک جائیں گے اور ہم دیکھنا چاہیں گے نا وہاں تک جائیں گے ڈیانی یہ آرام بڑھتا بڑھتا سب سے چکے ہے ڈیانی 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 یہ وہ جگہ ہے جہاں شاہ صاحب اور میں موجود ہیں جہاں پہ چوڑیل نظر آتی ہے لوگوں نے جو یہاں پہ دیکھ رہا ہے چوڑیل کو یہ وہ جگہ ہے یہاں پہ لوگوں نے چوڑیل کو دیکھا ہے شاہ صاحب بل بل صحیح پہنچے ہیں یہ سارے کیل لگائیں گے ہیں یہ کیل نظر آیا یہ ہے یہ کیل 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 ہے ناظرین یہ وہ کیل ہیں جو اسی چڑیل کو پیلنے کے لیے پاندھنے کے لیے یہاں پہ ٹھوکے گئے ہیں طرف بھی گر سکتا ہے اوکے جو چیز بھی یہاں پہ بسیرہ رکھتی ہے کیا وہ ہم سب کو نقصان پہنچائے بغیر اس درخت پر اپنی موجودگی کا احساس دلا سکتی ہے آج کی ہماری انویسٹیگیشن جس پر بہت سے چیزیں ہوتائے گی سرکٹا انسان چوڑیل کام آنٹ ٹریک پر گھومنا اور اس درخت پر چوڑیل کا موجود ہونا بچوں کا چوڑیل کو دیکھنا بڑوں کا نہ دیکھ پانا قبر میں سے آواز آنا اور بندے کو کچھ چیز کا دھکا دینا اور اس کا تین دن کباز کیلت ہو جانا تو آج جو ہمیں اشارے ملے ہیں اس کی بیس پر ہم یہ تو ضرور کہیں گے کہ یہاں کچھ نہ کچھ ہے کسی نہ کسی چیز کا بسیرہ بلکل ہے چوڑیل وہ سرکٹا انسان آوازوں کا آنا آوازیں تو ہم نے یہاں پہ سنی بہت زیادہ ہمیں آوازیں کھلاتے ہیں اس میں گھنگروں کی آواز اس میں کھوڑے کی آواز اور اس میں ایک مسلسل غرانے کی آواز پراتھے تیار ہونے کی بہت پیاری خوشبو اور ایسی لذیذ خوشبو کہ اس نے ہمارا خوف ختم کر دیا اور عجیب آنا بھی کھانا کھاک لگتے اور بھوگ لگتے ہمیں اور مجھے اس کو پتہ نہیں کیا ہوا میں نے کچھ دیکھا اور بھاگ پڑے جہاں پہ وہ سرکٹا انسان ہوتا ہے میں بھاگا کیوں میں کبھی اس طرح نہیں کرتا میں نے کہا کہ میں بھاگ پڑوں مجھے کیا ہوا کہ میں ایک دم بھاگ پڑا اور شاہ صاحب میرے پیچھے بھاگے اور مجھے ایک دم احساس ہو بعد میں ایک دم ہے جس میں ہوچ میں آئے کہ میں کیا کر رہا تھا تو مجھے یہ پتہ ہے کہ میں نے وہاں پہ کسی کو کھڑے ہوئے دیکھا تھا سرکٹا میں اس کو نہیں کہوں گا لیکن کوئی کھڑا ہوا تھا یہ تھا کہ ایک بھاری جسامت کا کوئی تھا جو کھڑا ہوا تھا عرشد آپ ٹھیک ہو؟ عرشد؟ ملوڈی ہو رہی ہے کیوں؟ مجھے کفرات ہوئی کفرات عرشد؟ مجھے کفرات ہوئی ہے سچی عرشد گھلت خراب ہوگی ہے عرشد؟ اس کے ہاتھ ٹھیک ہاتھmid هاتھ ٹھیک ہاتھ مجھے کفرات ہوئی ہے عرشد گھلا عرشد بائٹ چھ Lee اوٹ می dean دو ہو ہی ہو ہی ہو ہی ہوں بہت جو بہت جو بہت جو ہوں ہcią ہو ہی اسے بچائرے کے ساتھ ہمیشہ cổرام کے ساتھنے میں دوسرا ہمارے ساتھ بڑام ہے اور پرام پر انڈ پر اس کی وہی سیم کنیشن ہو رہی ہے جب گراما ہوا رہی تھا جی گرام اللہ اوپر اللہ اوکی 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 اوپر کنیشن شکریہ اوپر انڈ پر اینڈیف اوپر کنیشن بیشن اوپر کنیشن بیشن زیان کر کنیشت اوکی مجول اوپر کنیشن اوپر کنیشن ہم سے کھڑے یہ پیر عمر غستان میں یہاں پہ ان چیزوں کا بسیرہ ہے اور زیادہ تعداد میں ہیں آج ہمارے پاس اگر سٹل کیمرہ ہوتا مذہر بھولا ہے کیمرہ ٹیبل پہ تو اگر وہ کیمرہ ہوتا تو ہم آپ کو اس سٹل میں ان چیزوں کو ضرور دکھاتے ہیں مختصر میں پروگرام کو بائنڈ اپ کرتے ہیں ارشد کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے اور اس کے سانس لینے کے انداز سے مجھے پتا چلے ہیں کہ یہ زیادہ ڈسٹرب ہے فیڈبیک ناظرین ہمیں ضرور دیجئے گا کہ ہم اپنی جانوں پر کھیل کر کے آپ کے انفارمیشن کے لیے اس پروگرام کو کرتے ہیں اور ایک بات کرنا چاہوں گا پلٹ کر جھبٹنا جھبٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ فیڈبیک کے لیے www.rohiTV.tv اور مذہر بتائیں گے آپ کو خط لکھنے کا بلکل آپ ہمیں خط ضرور لکھ سکتے ہیں اور ایسی کوئی جگہ جو آپ کے اردگیرد ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی ایسا کچھ ہے اور لوگ ڈڑ چکے ہیں آپ ہمیں وہاں پہ بھی انوائٹ کر سکتے ہیں ہماری راز کی ٹیم ضرور آپ کے بعد پہنچے گی سو آپ لکھئے اور خط جب آپ پوسٹ کریں تو لفافی گوپرنمائی ایڈریس لکھئے انچارج پروگرام راز پی او باکس ایک سو چیہ سٹھ ملتان اس کے ساتھی مظہر ملک شاہ منصور الحق اشت گجر اور فراز حمید ہم سارے آپ سے اجاز چاہیں گے دھیر ساری دعاوں میں ہمیں یاد رکھے گا شیئے ماندہ بھاگو یہاں سے بھاگو مکتی ہوئی نظر آئی ہے کہ کوئی چیز کھڑی ہوئی ہے اور بلکل نیوڈ ہے کپڑوں کے بغیر تو چلتے ہیں اپنی انویسی کوشن کی طرف آئیں شاہد صاحب پہلے ہم چلتے ہیں ذرا پیر رسے والے کے نام سے ایک دربار ہے جہاں کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کے اردگیدہ مت جائیے گا وہ زیادہ خوفناک ہے وہاں پہ یہ جو ان مخلوق کا پایا جانا ہے وہاں پہ ذرا زیادہ ہے اب وہاں پہ جائیں شیڈو مطلب یہ کیا تھا کس نے دیکھا کیمرے میں کیپچر ہوا یہاں سے یہ یہاں سے یہ تو ہے آگے کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں خوشبو محسوس ہو رہی ہے اب لوگو اب نہیں ایک دم جھوکا آتا ہے خوشبو کا جھوکا آئے گا اس پہ دھیان رکھے گا ایک خوشبو کا جھوکا آتا ہے اچھا میں جب اس شاہ صاحب دربار پہ آیا یہ جو دربار ہے میں اپنے ویورز کو بھی بتا دوں اس دربار پہ جب میں پہنچا تو ایک بات جو دربار کے لوگوں نے اس وقت ہمیں نہیں بتائی جب ان کو پتا لگا کہ یہ اس مقصد کے لیے آئے ہوں یہ لوگ تو انہوں نے میں کوئی بات بتائی کہ آپ رات کے ٹیم اگر کبھی یہاں آئیں گے تو یہاں آپ کو چھوٹے 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 اس دربار کے اردگرد بہت سے بونے نظر آئیں گے آپ نے ایک لفظ اس وقت یوز کیا تھا چھلے دے وہ اس دربار کے گرد اگر کبھی آپ آئیں تو آ کے دیکھیں وہ اردگرد آپ کو پھیلے ہوئے بہت سے نظر آئیں گے بڑا دے مسلسل آرہی آواز دربار کوئی تو فطولہ ہے لاک کیا ہوئے یہ مسجد ہے یہ سامنے یہ دربار ہے اور آگے پھر مسجد ہے لوگ بتاتے تھے کہ پہلے یہ مسجد بیران تھی لوگ نہیں آتے پہ یہاں پہ خوف کی وجہ سے بھی انتہا اب آہستہ آہستہ لوگ آتے ہیں رکھنے شاہ کی نماز پہ بھی نہیں پڑھتے بند تھی مسجد پہرہ تھا بدخانے میں آئیں کیسے لے اب ہم اس جگہ کی طرف چلیں جہاں پہ سر کٹا انسان حظر آتا ہے ہوازیں آرہی ہیں ہیڈ فون میں اب ہم ٹارگٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں یقیناً سی بات ہے میرا خواہمزہ بھائی یہ وہی راستہ ہے جس جو اس چوک میں جاتا ہے جہاں پہ سر کٹا بلکل آپ صحیح پہنچے یہ وہ اسی ہم چوک کی طرف جا رہے ہیں جس چوک میں سر کٹا ہے انسان ہونے میں بتایا کہ اس چوک میں اکثر نظر آئے